جلدی آج ہو یا دوستو ہم لوگ جو ہے نا آج سب سے پہلے نیچی جا رہے ہیں بچوں کو دیکھنے کے لیے ہوں گے کل آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر بچے رکھا تھا ایک مرگی کا اور ایک جو ہے ڈک کا بچہ ہے چھوڑا تھا ہاں وہ ہے چھوڑ چکا ہے ہم جو ہے ابھی اس کو بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور مرگی کے بچے کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ میں تو بہت زیادہ ایکسائیٹی دو پھولو یہاں پہ ہیں ہمارے بھائی مرگی کے بچے پھولو مکہ سادیا نے تو بی بی ڈک کو دیکھا ہوئی نہیں ہے ابھی سادیا فرس ٹائم دیکھے گی بی ڈک کو اس کے گیٹ کو اسے پکڑو ڈککن کو اسے پکڑو اسلام علیکم ماشاءاللہ بھائی کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے کتنے چوٹے چوٹے اور ہمارے چوزے کو دیکھیں کافی فٹ ہو گیا یار ورنہ پہلے اس نے پر نیچے چھوڑے ہوئے تھے اب اس نے فٹ کر لیے اس کو تو چوبیس گھنٹے ہو چکے ہم اس کو لے جائیں گے اوپر اور بی بی ڈک کو ہم جو نا یہاں پہ رہنے دیں گے بی بی ڈک کو دیکھیں کتنا کیوٹ ہے یار چیک کریں اس کے سور پر نظر کا ٹیک کا لگا ہے تاکہ اس کو نظر نہ لگے بھائی دیکھ رہے ہو پچھلے والے ہمارے بی بی ڈک کو نظر لگی تھی اس لئے بلی کھا گئی تھی اس کو نظر نہیں لگے اس کو ہم سمال کے رکھیں گے چینی کا پانی پلانا ہے ابھی چینی کا پانی پلانا ہے چینی کا پانی پلائیں گے اس کو بروڈر میں شفٹ کریں گے ٹوئنٹی فائیو کو ہم نے یہ ہنڈا رکھا تھا اور اب بچہ نکل چکا ہے آرام سے چڑھو کہیں گرانی دینا خود گر جانا لیکن اس کو نہیں گرانا ٹھیک ہے تھوڑی سی ڈالتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سو میں کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے دوستو میں ابھی چینی کا پانی لے کر آیا ہوں ہمارے اس چھوٹے سے چک کے لئے کیونکہ اس کو نکلے ہوئے چوبیس گھنٹے ہونے والے ہوں بلکہ ہو چکے ہیں شاید اور اس کو اب چینی کا پانی پلائیں گے تاکہ اس کا پیٹ ساپ ہو جائے اور اس کے بعد یہ دانا کھانا شروع کر دے اور ابھی ہم اس کو اپنے مسٹر اور میسیس گولڈی کے بچوں کے ساتھ بھی چھوڑیں گے وہ یہاں پر ٹائٹل تھا وہ لوسن کا اچھا یہ رہا ہمارا ٹوٹو تو ٹوٹو یہاں بیٹھا ہوا اس کو میں نے لوسن کی گھڑی دی تھی یہ دیکھیں مرگیوں نے سب کھا لیا اس بچارے کو کھانا ہی نہیں دیا ہوگا یہ لو ٹوٹو تم یہ کھاؤ یہ لو پانی پیو یہ دیکھا یہ ایسے نظر آرہا تھا مو گے تھا کھول کے پی رہا ہے بھئی پلانا پڑتا تھوڑا سا ان کو دکھانا پڑے گا ابھی اس کو دانا بھی کھڑانے کے لئے ہمیں دکھانا پڑے گا بھی دانا شانا بھی ایسے کھانا ہے اب ہم اس کو بروڈر میں شفٹ کرتے ہیں اب ایک کام کرو بروڈر اندر سے اٹھا کے لیا ہو بروڈر میں اس کو ڈالیں گے ان چوزوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ مسٹر میسیس گولڈی اس کے ساتھ لڑتے تو نہیں ہیں نہیں تو اس کو اس کے ساتھ ہی چھوڑ دیں گے آجاو ساپ ہو گئی جگہ یہاں پہ رہے نا تم نے ساتھیا ان کو بھی نکالو ان کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے نہیں لڑتا نہیں تو پھر ان کو الگ کرنا پڑے گا اس کو بروڈر میں رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹا ہے وہ بڑے ہو چکے ہیں یہ بڑے والے سے خطرہ ہو سکتا ہے یہ بڑا والا مار سکتا اس کو اب یہ کھا لے گا اس میں سے چھاڑ کے جو ہے نا یہ کھا لے گا اوے اوے لڑو نہیں یہ بدماش مارنے لگا اس کو اس نے یقین انڈا دے نا اس لیے یہ جگہ ڈھونڈری رک جاؤں میں کھول دیتا ہوں پھر اندر چلی یا نا یہ ادھر جاؤ یہ گئی دیکھا مجھے پتا تھا اس نے انڈا دے نا تو یہ جگہ ڈھونڈری ہے بس یہ انڈا دے کے کھائنا نہیں تو آپ کو بتا ہے کہ یہ انڈا دے کے ہمیشہ کھا جاتی ہے کوئی نہیں ابھی ہم خیال کریں گے جیسے اس نے انڈا دینا ہے نا ہم فوراں باہر نکال لیں گے آج فائنلی جو ہے نا میں اپنے بجیس کولونی کی پروگریس چیک کروں گا کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ایک بار چیک کر لیں ضرور تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور مجھے بھی پتہ چلے یہاں سے تو مجھے بھی کچھ نظر نہیں آتا جب بھی دیکھتا ہوں انہوں اب فیمیل نظر آ رہی ہوتی ہیں باقی نہ انڈے نظر آتے ہیں نہ بچے نظر آتے ہیں تو ابھی میں سب سے پہلے ان سب کو کھول لیتا ہوں اس کے بعد دیکھوں گا نہیں تو انہوں نے شور مچا مچا کے میرا اور آپ کا بیجا کھا جانا ہے یہ دیکھیں اندر سے پر پھیلا پھیلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر نکالو مل گیا نا ان کو پانی اور ہرا اب انہوں نے بلکل نہیں بولنا دیکھو کتنا خاموش ہو کے کھڑے نا ذرا بھی آواز نہیں آئے گی اب یار یہ اتنا شور کرتی ہیں جب ان کو پانی شانی نہیں ملتا ابھی خیر ترکی بچ کو بھی کھول لیتا ہوں ارے یار یہ ہماری ترکی کی فیمیل ہے نا یہ اتنی بدماش ہو گئی ہے میڈم کے پیچھے ایسے لگتی ہے اور چھوڑتی نہیں ہے جب تک میڈم کو پکڑ کے مارے نا کوٹے نا اس کو پکڑ کے کھڑی رہتی ہے اوپر سے انڈے بھی نہیں دیتی یہاں پہ بدماشیاں الگ دکھا رہی ہے اور انڈے بھی نہیں دی رہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہماری ترکی کی فیمیل کو میں سوچروں کی جنہیں ایک الگ سے فیمیل اور لے کر آتے ہیں وائٹ کلرگی کم از کم یہ انڈے نہیں دی رہی تو ہو سکتا وہ انڈے دیتے یار بات تصہیے بھی صبر کر دو تم تھوڑا تھا تمہیں دشمن جو ہے نا یہ کھڑی بھی یہ یہی پہ کھڑی بھی ہے یہ مجھے دیکھ کے ابھی یہاں سے بھاگی ہے نہیں تو اس نے یہی سے چالو ہو جائے نا تھا تھوڑی دیر صبر کرو ان کو بند کروں گا نا پھر بچوں کے ساتھ بھار آ جانا نہیں تو وہ پیچھے لگیے گی اور ہمارے پیجنز ہوئے نا آپ بولنے کہ آپ پیجنز بہت کم کھولتے ہیں کم میں اس لیے کھولتا ہوں وہی ریجن ہے کہ یہ اڑ جاتے ہیں ایک بار ان کے کیجز کی شیڈنگ وہاں پہ کر لوں گا نا پھر ان کو کھولا رکھوں گا کیونکہ ان کو اپنے گھر کی پہچان رہے گی یہاں پہ ہمارے شیڈ کی وجہ سے یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے گھوم پھر کے یہاں پہ آنا اس وجہ سے میں ان کو بہت کم کھولتا ہوں اور ہمارے جو دو بی بی پیجنز ہیں یہ والے ماشاء اللہ کافی بڑے ہو گا یار ابھی ہمارے پورے پیجن ہاؤس کے اندر صرف یہ دو بچے ہیں اکیلے باقی اور کسی نے دیا ہی نہیں ٹائم پہ چھوٹے چوزے ہوا کرتے تھے اور اب فائنلی اس نے انڈے دینا شروع کریں میرے خیال سے آج اس نے پہلا انڈا دیا پہاں نے دوسرا انڈا دیا ہے اتنا پتہ نہیں لیکن میں نے نہیں اٹھایا امی نے دیکھا تھا امی نے والا یہ جینا اس کو میں نے دیکھا ہے یہ وہاں پہ چڑی ہوئی جی وہی سے جب یہ اتری ہے وہاں پہ انڈا پڑا ہوا تھا تو مطلب یار یہ اچھی بات تو ہو اس نے انڈا دینے شروع کر دیا اب کنفرم ہو جائے ایک بار کہ یہ ہی دے رہی ہے یا کوئی اور مرگی یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا لیکن مجھے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے اور مرگا ہمارا وہ دیکھیں اوپر کے سے دیکھ رہا ہے یہ تو بھائی صاحب لیول کا ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن دیکھ رہا ہے اس کا سائز اور وہ وائٹ والا بھی ہمارے دو مرگیں بہت خوبصورت بنیں گے دو یہ اور دو میڈم کے بچے ایک یہ رہا بدماش ایک یہ لڑا کا مرگ ہیں بھائی یہ اوٹ ہے اوٹ کی طرح ہو گا بھائی صاحب لیول ہی ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کت دیکھیں ماشاءاللہ پروفیسر کے آگے دیکھیں آپ کتنا بڑا لگ رہا بھائی کون سے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن یہ پروفیسر کو ٹکر دینے والے آنے والے ٹائم پہ صرف ہاتھ ڈالوں گا اس کو پتہ چلے گا یہ پکڑنے کے لیے آ رہا بھاگ گیا دیکھا اتنا بے وفا ہو گیا ہے نا یہ مطلب جب سے ہم نے اس کو پکڑنا چھوڑا ایک تو یہ ساف سترہ ہو گیا بہت زیادہ ایک دم وائٹ گلے کے چمک رہا لیکن بے وفا بھی ہوتا جا رہا دن با دن ہاں بہی کوکو بھول گئے ہو سکتا مجھے پہچان لے آ بھی سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بڑی مشکلوں سے پالا یہ آگیا کوکو بھار کوکو یہاں پہ لے بیٹو یہاں بیٹو ہاں اب آو میرے ہاتھ پہ بھولا نہیں ہے ابھی ہمیں بھولا نہیں ہے یاد ہے بھائی کوکو یہ میرا بچہ کوکو بھولا نہیں ہے کوکو ہمارا دیکھیں کتنا وائٹ ہو گیا ہے بلکل انڈی کی طرح چمک رہا ہے کتنا خوبصورت ہو گیا ہے کوکو اب سے میں نے تمہیں ڈیلی بہار نکالنا ہے لیکن کم نہیں تو پھر سے میلا ہو جائے گا ہاتھ لگتے رہے دیں پھر میلا ہو جاتا ہے ابھی در آو میرے پاس آو آو آ جاؤ نہیں یاد پھر سے بھول گیا میرے پاس نہیں آو گے ہاں شاہباز دوبارہ ہم اس کو لینا شروع کریں گے تو یہ اوشیار ہو جائے گا یہاں بیٹو ان کے تو انڈے چیک کر لو بجیس کھولو نہیں کر انڈے چیک کرنے تھے لیکن مسئلہ یہ میرے ہاتھ اندر تک نہیں جائے گا ابھی یاد میں کیسے چیک کروں گا بڑا والا گیٹ ساتھ یہ کام کرو اندر سیلسی سٹک پڑی ہے وہ لے کر آو ہم اس میں موبائل لگا کے یہی سے کھڑے کھڑے ہر مٹکی میں گھمائیں گے نہیں تو میرا ہاتھ اندر ڈالنے کے لیے یہ پورا گیٹ کھولنا پڑے اور ہمارے بجیس اڑ سکتے ہیں کیوں گئی ہمیں یہاں پہ بھی یہ گیٹ بنایا چاہیے تھا ہاں ہاں یہی لیاو یہاں پہ گیٹ ہوتا ہے ہم تو ایسے ہاتھ گھما کے کر لیتے اب یہ پتہ ہے کہ میں اس میں موبائل لگاؤں گا پھر دروازے کو آپ نے صحیح سے پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ کوئی بجی باہر نہیں چلے جائے یہ دیکھو بھائی پھول لنگا ہوئی ہے آپ آسانی سے دکھا سکتا ہوں میں آپ کو یہ ہوئے نا بجیس کو ساتھیا میں موبائل اندر ڈال رہا ہوں دروازے کو بند کر دینا ٹھیک ہے میں فلیش جلا ہوں تو بھوئی گیا فلیش تو جلا لوں پہلے چلو جل گئی ہے فلیش آرام سے کھولو آرام سے بجیس سامنے پیٹھے میں بند کرو بند کرو یہ تو سامنے پیٹھے میں پہلے ان کو بھڑاو ہاں صحیح آپ کھولو بند کر دو بند کر دو دروازہ پورا بند کر دو ہاں بند کر دو بجیس کے بچے آئے میں وہ بھی وہ علی مٹکی کے اندر آئے مطلب باقی مٹکیوں میں بھی آنے والے بھائی صاحب بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوں کتنی مہند گیا بجیس کولومی میں بچے ہیں ارے نہیں نا پھر وہ مسئلہ ہے ارے وہ بچے اگر کسی میں انڈے ہوئے وہ انڈے بار پھیک دیں گے بچے اور بھی آئے ہوئے بات تو صحیح ہے چلو کھولو گیٹ کھولو میں نے سیلتی سٹک لگا دی چلو چلو گٹ بنگرو یہاں سے کیا ہے اس کے اندر وہ سامنے آج الی نظری نہیں آرہا بچے نہیں ہیں بچے ہوتے ہیں تو نظر آ人یں انڈے ہیں اور اس میں اس میں بھی انڈے ہیں ا وہ اس میں اس میں ن通ہ بچے ہیں آہ اس میں بچے ہیں بھائی اللہ بھائی اس میں ہے خالی ہے اب یہاں سے نکال کر یہاں پہ خالی ہے یہاں پہ کیا ہے فیمیل بیٹی ہوئی ہے اور یہاں پہ کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے فیمیل بیٹی ہوئی ہے بھائی اور وہاں پہ انڈے ہیں بس بس سادیا بس اب یہ ہو جائیں گے بھائی صاحب یار اور بھی جگہ ہمارے بچے آئے ہیں اور بھی جگہ ہمارے بچے آئے ہیں ایک منٹ پہلے میں سیل فی سٹک نکالو ابھی ایک جگہ بچے تھے نا ایک جگہ بچے اور باقی جگہ انڈے ہیں تو گیڑ بن کر دیا بن کر دیا بس اب ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا پڑے گا ان کو سو پھوٹ دینا پڑے گا ابلے پہ چامل دینے پڑیں گے باقی پھر موسم تھنڈا ہوگا تو پھر انڈے شنڈے اوبار کے دینے پڑیں گے تاکہ بچے جو ہے نا وہ صحت مند رہے ہیں ابھی بھائی بہت بہت مبارکو کھلو یار شکر کہ اس میں بچے بچے باقی میں آ جائیں گے یار اب اگل کی ڈائیٹ لیا جب تک میں جو ہے نا چوچوں کو دیکھ لیتا ہوں اور یہ سیل فی سٹک ہمارے بہت کام آئی ہے یار آج یہ ایک زمانے میں اس کا بڑا ٹرینڈ چلا تھا اور یقین کرو یہ میرے ساتھ جو ہے نا پرینک میں نے انسٹاگرام سے آرڈر کر رہا تھا کیا گمبل گمبل آرڈر کر رہا تھا تین ہزار روپے کا اور انہوں نے مجھے یہ دو سو روپے کی سیل فی سٹک بھیجی تھی اس وقت کامی برانی بات ہے یار لیکن اس وقت میرے ساتھ یہ بہت برا پرینک ہوا تھا اور یہ سیل فی سٹک آج کام آگئی یار توٹو ہمارا کھا پی کے سو رہا ہے نشا کر لیا اس نے اور نشا کونسا کر رہا توٹو نے نشا کر رہا لوسون کا نشا کر رہا توٹو نے بہت مہنگا نشا ہے یہ نا بہت زیادہ مہنگا نشا ہے یہ کھا پی کیا رہا ہم سے مست ہو کے سو رہا دیکھ رہا ہاں سو جا سو جا سو جا میری بات سن لی اس نے بھئی گر کی ڈائیٹ آگئی سادیا وہ کوکو نیچے آگیا اس کو اٹھاؤ جلدی سے نہیں تو کوئی بھی مرگا مرگا مارے گا اس کو ہاں اٹھا لو اس کو پاکل فلائے کر کے نیچے آیا تھا ہاں بھئی سلطان آگئی تمہاری ڈائیٹ آگئی یہ مجھے پتہ تم بھوکے بیٹھے ہو ہاں یہ موبائل کو بہت گور گور سے دیکھ رہا ہاں کیا ہوا ہاں دیکھو اس کی نظر پتہ کہاں پر ہے ڈائیٹ پہ ہے کیونکہ ڈائیٹ یہاں پہ ہے تو اس کی نظر سیدھی وہیں ڈائیٹ پہ کہ کب مرے کو یہ کھلا ہے کھلا رہا ہوں بھئی کھلا رہا ہوں یہ لو یہ لو کھاو یہ لو سلطان نے ڈائیٹ کھا لی ہے اب وہ خوش ہو رہا تو وہ خوش ہی ہم چیک نہیں کرا سکتے آپ کو بتا نہیں تو یوٹیوب ہمیں چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس نے انڈا دے دیا اب یہ باہر آنے کی کر رہی ہے آج آج اس نے انڈا کھایا نہیں بھائی چانس نہیں تو بھائی صاحب یہ انڈا کھایتی ہے اور یہ فرٹائل انڈے دیتی ہے وہ بھی پروفیسر کے تو مطلب بچے کتنے پیارے نکلیں گے اس کو بھی ہم مشین میں رکھیں گے لیکن جب میں نیچے اتروں گا نا تب رکھوں گا اور یہاں پہ یہ کیا یار ہماری ڈف نے پھر سے انڈا پھیک دیا آج یہ ہمیشہ بیچاری انڈے دیتی ہیں اور پھر جنا بار بار اس کو پھیک دیتی ہیں دیکھیں اندر سے خوش ہوا پڑا پورا اندر اس کے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر جو ہے نا بچہ بنا بھی ہوگا نا تو وہ مر گیا دیکھیں آپ ہمیشہ ایسی ہو رہا ہے پتہ نہیں ان کو کون کی چیز پریشان کر دی ہے جو ان کے انڈے خراب ہوئے جا رہا ہے دوستو آپ لوگ کو تھی جو ہے نا ایک ایمپورڈنٹ بات یہ کرنی تھی کہ ہماری دوسرے چینل میں بہت جل ایک نیا بلوگ آنے والا ہو سکتا کل آ جائے یا ہو سکتا آج ہی آ جائے تو وہ بلوگ جب بھی ابلوڈ ہوگا آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے اب کل بھائی کہہ رہا ہے آپ لوگ کو ہمارا دوسرا چینل نہیں مل رہا تو میں ابھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ میرے اس مین چینل میں جائیں یہاں پہ آپ کو ویڈیوز کا اپشن نظر آ رہا ہے اس کے برابر میں دیکھیں آپ ٹھوڑا سا تو یہاں پہ آپ کو چینل کر نظر آ رہا ہے تو ادھر جا کے آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ دوسرا چینل اٹیج ہوا ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کو اپن کر کے اس کے اندر جو ویڈیوز جلی میں اس کو واش کرنا ہے اور نہیں بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یار آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر دو اور بہت جل نیا ویڈیوز آنے والا جس میں ہم نے سٹوڈیوز تیار کر رہا تو وہ ویڈیوز بہت مزیدار ہے آپ لوگوں نے اس کو بھی پیار دکھانا تو آج کی ویڈیوز کو یہی تک رکھتے ہیں اس چینل میں اور اس چینل میں دونوں جگہ اپنا پیار دکھائیں جسے انشاءاللہ صبح ایک نئی الگ ویڈیوز کے ساتھ دعو میں یاد رکھئے گا دیل سارا پیار اللہ حافظ